سابق امریکی صدر ٹرمپ پر نئی فرد جرم آیت کر دی گئی تحصیلات کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونل ٹرمپ پر سن 2020 میں ریاست جورجیا کے صدارت انتخابات میں مبینہ مداخلت کرنے پر انتخابی جرائم سے متعلق متعدد الزامات آیت کی گئے ہیں جیوری نے سماعت کے بعد ان پر فرد جرم آیت کر دی ہے ذرائع کے مطابق ٹرمپ اور 18 دیگر افراد پر جورجیا کے صدارت انتخابات میں مداخلت کی مجرمانہ کوششوں کا الزام آیت کیا گیا تھا اور ان سب پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے گرینڈ جوری کی جانب سے رمہ برس ریپبلکن سیاستدان کے خلاف دائر کی جانے والی یہ چوتھی فرد جرم ہے ٹرمپ کو پہلے سے تین دیگر مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے جن میں سے ایک میں خصوصی وکیل جیک سمیت کے ذریعے امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف اپنی انتخابی شکست کو پلٹنے کی کوشش کرنے کا الزام بھی شامل ہے جورجیا کیس میں ٹرمپ کے خلاف مجموعی طور پر تیرہ سنگین الزامات آیت کی گئے ہیں جس میں جال سازی، جھوٹے بیانات جمع کرانے اور ایک جاری سرکاری اہلکار بننے کی سازش جیسے الزامات شامل ہیں تاریخ کامی آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے